السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی چند ایسی صورتوں کو صحیح اور درست کرانے کا اور ایسی غلطیاں ٹھیک کرانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو صورت عام طور پر نمازی حضرات نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہوئے ایسی فحش اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی اور یہ غلطی ایک دو نمازی نہیں بلکہ نوے سے پچانوے فیصد عام نمازی جو ہیں جو علماء یا حافظ نہیں ہے یا قرآن کریم کو تجید تجوید کے مطابق پڑھنا نہیں جا دیتے وہ نوے پچانوے فیصد نماز کی ان صورتوں میں یہ غلطیاں کرتے ہیں اس لئے ہمیں ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کی بلکل وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ ساری غلطیوں کو جو عوام کرتی ہیں وہاں ٹھیک کر آیا ہے آج آپ کی خدمت میں ہم سورت الفیل یعنی علم ترہ کیف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل اس سورت کے پڑھنے میں جو عوام غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کو درست کرا رہے ہیں تاکہ یہ سورتیں ہم یہ ویڈیو دیکھ کر بار بار سن کر کہ ان کو ہم درست کر سکیں تو سب سے پہلی غلطی کیا کرتے ہیں اس سورت کا لفظ ایک حرف ہے کیف فعلا ربکا یہ ہے کیف فعلا یہ فعلا میں عین ہے اور عین حلق سے نکلتا ہے کیف فعلا ربکا اس کا ترجمہ ہے آپ کے رب نے کیا حال بنا دیا کیف فعلا ربکا آپ کے رب نے کیا حال بنا دیا اگر اس فعلا کے عین کو نہ نکالیں اور یوں پڑھا جائے کیف فعلا ربکا جیسے کہ عام طور پر نمازی پڑھتے ہیں کہ وہ عین کھا جاتے ہیں فعلا ربکا کہتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا آپ ذرا غور کریں پھر اس کا ترجمہ ہوگا آپ کے رب نے کیسا فعلا نکالا آپ کے رب نے کیسی امید کی بتائیں آپ کے رب نے صحیح ترجمہ تو یہ تھا جب صحیح پڑھا جاتا آپ کے رب نے کیا حال بنا دیا اور اب فعلا پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب نے کیسی امید کی آپ کے رب نے کیسی فعال نکالی یہ ترجمہ ہو گیا بالکل ہی بدل گیا اب جب اس انداز میں ہم اس کو پڑھیں گے تو نماز کہاں سے صحیح ہو جائے گی اس لئے فعلا عین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو بار بار سن کر کے مشغ کریں دوسری غلطی ہے اسحاب الفیل اسحاب الفیل میں بڑی ہا ہے اور شروع میں ساد ہے یہ ہا بھی حلق سے نکلے گی اور شروع میں ساد ہے اس اس کا ترجمہ ہے اسحاب الفیل کا ہاتھی والے اگر ہم اس کو سین سے پڑھیں گے اسحاب الفیل تو پھر ڈکشنری میں اسحاب الفیل کا کوئی معنی نہیں ہے یہ لفظ ہی بیکار ہو کر کے رہ جائے گا اس کی کوئی مننگی نہیں ہوگی تو یہ غلطی یہ بھی ٹھیک کریں اسحاب الفیل ٹھیک ہے اسحاب الفیل ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر عوام پڑھتے ہیں تیسری غلطی ہے علم یجعل علم یجعل یجعل میں یہ عین ہے اور علم یجعل عین کے ساتھ اس کے معنی ہے کیا نہیں بنا دیا کیا نہیں بنا دیا اور اگر کوئی اس کو عین کے ساتھ نہ پڑھ کے حمزہ کے ساتھ پڑھے اور یوں کہے علم یجعل کیا اون اکھٹا نہیں کیا کیا اون اکھٹا نہیں کیا بتائیں کتنا معنی بدل گیا ایسے کیسے نماز صحیح ہو جائے گی جب اتنا اُلٹا سیدھا ہم قرآن پڑھیں گے اگلی غلطی ہے تظلیل تظلیل میں یہ زاد ہے تظلیل اس کا ترجمہ ہے گمراہ کرنا ناکام کرنا اور کوئی انسان اس کو زاد کے بجائے تظلیل زا سے پڑھے یا تظلیل زال سے پڑھے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا لغزش میں مبتلا کرنا زیر کرنا قابو میں کرنا کسی کو اپنے انڈر میں کرنا بتائیں کتنا معنی بدل گیا اس لئے نماز ہی نہیں ہوگی اگر زاد کی جگہ زال یزہ پڑھا جائے گا تو بلکہ صحیح پڑھنا چاہیے تظلیل اگلی غلطی ہے طیرن طیرن طایا زبر طیر را علف دو زبر طیرن طیرن صحیح ہے اور اس کے معنی ہے پرندہ اب کوئی انسان اس کو تیرن پڑھے یا تیرن پڑھے تاثے نہیں تاثے پڑھے تو پھر اس کا کوئی معنی نہیں ڈکشنری میں جب بے معنی ہم الفاظ نماز میں پڑھیں گے اور قرآن کو بدل کے پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی اور جب صحیح نہیں ہوگی تو قبول بھی نہیں ہوگی اگلی غلطی ہے حجارتن حجارتن یہ بڑی ہا ہے حجارتن اس کے معنی ہے پتھر اب کوئی انسان حجارتن بڑی ہا کو چھوٹی ہا سے حجارتن پڑھے تو پھر اس کے معنی ہوں گے چھوڑنا کہاں تو حجارتن کے معنی پتھر کے ہیں اور اسی حرف کو چھوٹی ہا سے پڑھنے کی وجہ سے معنی ہو گئے چھوڑنا تو پھر کتنا بدل گیا اگلی غلطی ہے فجعالہم یہ بھی عین سے ہے فجعالہم اور اس کے معنی ہے سو اس نے ان کو بنا دیا یعنی اللہ نے ان کو بنا دیا اب کوئی انسان عین کی جگہ حمزہ پڑھے اور وہ یوں کہے فجعالہم فجعالہم تو پھر اس کا معنی ہوگا اس نے ان پر اون اکھٹا گیا بتائیں کتنے معنی بدل گئے ایسے ہی ایک اخیر کی غلطی ہے کعصفم کعصفم عین ہے پھر سواد ہے کعصفم اس کا ترجمہ ہے جیسا کہ بھوسا اور اگر کوئی انسان اس میں عین کو ختم کر دے سواد کو ختم کر دے اور وہ یوں پڑھے کعصفم عین کی جگہ حمزہ پڑھ لے اور سواد کی جگہ سین پڑھے کعصفم پڑھے یا عین کی جگہ تو عین پڑھے لیکن سواد کی جگہ سین پڑھے تو پھر معنی بدل جائیں گے اور اتنے معنی بدل جائیں گے کہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی تو اس ایک صورت میں ایک عام نمازی جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ کتنی غلطیاں کرتا ہے اور فہش غلطی کرتا ہے اور ایسی غلطی کرتا ہے جن کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی جب ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی ہے یہ صورتے ہی ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ ان کو قبول کیسے کرے گا اور جب اللہ ان پر قبول یہ مقبول ہی نہیں ہوں گی تو پھر نمازی کے لیے نماز پر جو وعدے اور انعامات ہیں وہ اس کو کیسے حاضر ہوں گے اس لئے میرے بھائی اور میری بہنوں ہمیں اپنی نمازیوں نماز میں پڑھے جانے والے کم سے کم ان صورتوں کی جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اور یہ اتنی بہترین انداز میں میں آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کرا رہا ہوں کہ اگر آپ پورے یوٹیوب پر ان کو بار بار سن کر رکھیں ٹھیک کریں اور ان ویڈیو کو محفوظ رکھیں اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ